سو دوستوں آج ہم ڈسکس کریں گے ایپون اور جیپون کے درمیان ڈیفرنس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ایپون ہے کیا ایپون ایتھرنیٹ پیسیو آپٹیکل نیٹورک ہے جس میں ڈیٹا اندہ فارم آف پیکٹس ٹرائیول کرتے ہیں اور جیپون کیا ہے گیگا بیٹ پیسیو آپٹیکل نیٹورک اب ان میں ایک چیز تو کومن ہے کہ دونوں میں جو ڈیٹا ٹرانسمیشن سپیڈ ہے وہ گیگا بیٹ پر سیکنڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں اپٹیکل لائن ٹرمینل جو یوز ہوتا ہے ایپون میں اور جیپون میں ایک میں او این یو یوز ہوتا ہے اپٹیکل نیٹورک یونٹ اور دوسرا جو ہے اپٹیکل نیٹورک ٹرمینل یوز ہوتا ہے دونوں کا جو رینج ہے وہ سیم ہے 20 کلومیٹر ہے اور سپلیٹر ریشو ایپون کی 1 ریشو 64 ہے جبکہ جیپون کی 1 ریشو 128 ہے جبکہ ڈیٹا ٹرانسمیشن سپیڈ 1.2 جی بی پی ایس اپلنگ اپسٹریم کے لیے اور ڈاؤن سٹریم کے لیے 1.25 جی بی پی ایس ہے اب یہاں سے جو سپلیٹر ریشو ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک پون پورٹ دی جائے تو کتنے سبسکرائبر کو سپورٹ کرتی ہے 64 کو سپورٹ کرتی ہے وہ ایپون کے لیے اور جیپون کے لیے ایک پون پورٹ ہماری 128 سبسکرائبر سپورٹ کرتی ہے اب ڈیٹا ٹرانسمیشن سپیڈ میں جو فرق ہے ایپون اور جیپون میں اب دیکھ لیں ایپون میں تو سیم تھی 1.25 جی بی پی ایس لیکن اس میں اپسٹریم اور ڈاؤن سٹریم ڈاؤن سٹریم کا ڈیفرنس ہے 2.5 جی بی پی ایس اس کے علاوہ ایپون میں ہم یوز کرتے ہیں ایتھرنیٹ پروٹوکول جبکہ جیپون میں ہم یوز کرتے ہیں ایٹی ایم ایتھرنیٹ پروٹوکول بھی اس میں یوز ہوتا ہے ٹائم ڈیوین ملٹی پلیکسنگ ٹیکنیک بھی یوز ہو رہی ہے جس میں ڈیٹا کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ویریئرس نمبر آف ٹائم سلوٹس میں تو اس میں اب آپ کو کچھ خاص فرق نہیں دکھا ہوگا سوائے اس کے کہ دیکھئے جیپون اویل ٹی ہو چاہے اویل ٹی ہو وہ ایک سینٹرل ایکس چینج اور سینٹرل آفیس کا کام کرتی ہے اور اس سے وہ کنیکٹ ہوتا ہے سپلیٹر سپلیٹر کا کیا کام ہوتا ہے کہ سبسکرائبر یہاں سے جو ہے وہ ان کو کنیکٹیوٹی دیتا ہے جیسے کہ ایک فائبر پورٹ اس سے کنیکٹ ہوئی ہے تو وہ اس کو سپلیٹ کر دے گا اگر تو اپن ہے تو وہ آپ کو پتا ہے ون ریشو سکٹی فور ہے تو وہ سکسٹی فور سبسکرائبر کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ سپلٹر کیا کرتا ہے اس کو سبسکرائبر کو سب ڈیٹا سپلٹ کر دیتا ہے انہیں ایک ڈیٹا کو ویریس ڈیٹا میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے آگے آپ کو اپٹیکل لائن ٹرمینل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اپٹیکل لائن ٹرمینل ہے جسے ویریس فائبر کی کنیکٹیوٹی ہے اور اس میں ایک ایک کارڈ لگا ہوتا ہے اب اسے ذرا تھوڑا میں کلوز سے دکھاؤں گا آپ کو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کارڈ لگا ہوا ہے تو اس میں پون پورٹس ہیں پیسیو اپٹیکل نیٹورکی زیرو سے لے کر سیون تک جس پہ ایلی ڈی آن ہوئی ہے تو یہ دراصل کیا ہے ایک کارڈ میں جو ہماری ایک پون پورٹ ہوتی ہے وہ آٹھ سبسکرائبرز کو سپورٹ کرتی ہے تو جتنا ہم کارڈز ایکسپینڈ کرتے رہیں گے اس میں جتنی کپیسٹی ہوگی اس لحاظ سے یہ اتنا ہی ڈیٹا ہمارے سبسکرائبرز کو ایلوکیٹ کر سکتی ہے تو دراصل اویل ٹی کا فنکشن ہی یہ ہوتا ہے اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو اس اس کی سمجھ آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا شکریہ موسیقی